اللہ توارک وطالہ کے دو ایسے نام جن کو پڑھ کر آپ جو مانگیں گے تو انشاءاللہ توارک وطالہ وہ آپ کو ملے گا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو میرے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عزیم وشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیفہ دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی خاص ہے آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل پر سبسکرائب کر لیجئے اور برابر میارہ گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اس طریقے کے کوئی بھی وزیفہ اور مجرم عمل اور تلسمی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور اس ویڈیو کا آپ سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے میرے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں جان لیتے ہیں آج کا وزیفہ کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے تو اگر آپ اس وزیفے کو کرنے کے بعد جو مانگیں گے تو وہ ملے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ بالکل ہی آپ کو ملے گا بہت ہی پاورفل ویڈیو ہے بہت ہی پاورفل یعنی بہت ہی مجرم عمل ہے تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس وزیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اس وزیفے کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں ماں بہنیں اگر گھر میں بیٹھ کر کہیں بھی کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں وہ شرط اس وزیفے کو کرنے کے صرف دو ہی شرط ہیں پہلی شرط یہ ہوگی کہ اس وزیفے کو آپ کو باوضوحی کرنا ہے باوضوحی کرنا ہے آپ کو وضوح کرنا بہت ضروری ہے اور دوسری بات آپ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے اور اس وظیفے کو جو بہنے پیریٹس کے دوران ہیں وہ پیریٹس کے دوران اس وظیفے کو بالکل بھی نہ کریں تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ پیریٹس کے دوران اس وظیفے کو بالکل بھی نہ کریں اس وظیفے کو پاک صاف حالت میں ہی کرنا ہے تو اس وظیفے کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا آئیے جان لیتے ہیں بنا وقت ضائع کے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کسی بھی وقت ایک جگہ بیٹھ جائیے اور تین مرتبہ اول میں تین مرتبہ آپ کو کیا کرنا ہے درود پاک پڑھ لینا ہے جون سے بھی درود پاک آپ کو یاد ہے اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں تو آپ اس حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھ لینا ہے یا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آئیے تین مرتبہ جب درود پاک ہو جائے گی آپ کو اس کے بعد پڑھنا ہوگا تین مرتبہ ہونے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا سمیو یا سمیو یا سمی او اس کو میں نے ہندی میں لکھ کر دکھا دیا آپ کو انگلیش میں بھی دیکھ لیجئے یا سمی او اس طریقے سے آپ کو سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا سمی او یا سمی او سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کو جب یہ سو مرتبہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوسری چیز آپ کو پڑھنا ہے وہ یہاں پہ میں لکھ کر دکھا دیتا رہا ہوں یا رزا کو یا رزا کو یا رزا کو اس طریقے سے میں نے ہندی میں لکھ دیا اب میں انگلیش میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں یا رزا کو اس طریقے سے آپ کو یہ بیس مرتبہ پڑھنا ہوگا یا رزا کو یا رزا کو یا رزا کو بیس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے ابل میں تین مرتبہ درود پاک اور پھر یا سمیو یا سمیو سو مرتبہ پڑھنی ہوں اور پھر اس کے بعد یا رزا کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے ہیں جو آپ نے ابل میں پڑھی دی اس طریقے سے یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہوگا دھیان سے دیکھ لیجئے میں نے لکھ کر آپ کو سب کچھ ہندی انگلش میں بتا دیا ہے آپ اس طریقے سے اس وظیفے کو کریں گے تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو دیکھیں اس وظیفے کو کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے بہت ہی پیارے نام ہے یا سمیعو یا رزا کو بہت ہی پیارے نام ہے اس وظیفے کو کرنے سے سباب ہی سباب ملے گا اور فائدہ ہی فائدہ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مانگو گے وہ ملے گا بہت ہی پاورفل ویڈیو ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو کریں گے اور بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو اس وظیفے کو آپ کیجئے اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا ہے اگر ویڈیو پیسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو اگر آپ کا دل کرنا ہے تو آگے تک ضرور شیئر کر دینا چینل پر پہلی مردم آئیں سبسکرائب کر لینا کیونکہ اس ویڈیو کو اپنے ہی یوز تک نہ رکھیں دوسروں تک بھی پہنچائیں تو کیونکہ نیک چیز ہے نیک چیز دوسروں پہنچانا صدقہ یہ جاریہ ہوتا ہے اللہ تبارک بطالہ اس کے بدرے میں آپ کو عرج دے گا دوستو فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اس کے بعد آپ کو ایک چیز اور بتانے آخر میں آپ دھیان سے سمجھ لیجئے اس وزیفے کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لازم میں آپ دوبارہ سے دورہ دیتا ہوں کہ اس وزیفے کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس وزیفے کی مدت کتنی ہے اس بات کو اور دھیان سے سمجھ لیجئے اس وزیفے کو آپ کو اکیس دن کرنا ہے اکیس دن تک لگتار کرنا ہے بینہ کسی ناگے کے اور جب آپ اس وزیفے کو کریں گے تب آپ کو بیچ میں کسی سے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے یعنی کہ اس وظیفے کے دوران کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے اپنا وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ہی کسی سے بارچیت کرنا ہے تو اس وظیفے کے دوران کرتے ہوئے آپ کو کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہے تو یہ بات دھیان سے سمجھ لیجئے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ وظیفہ کریں گے بہت ہی پیارا وظیفہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو چیز مانگیں گے جائز مقصد ہوگا جو چیز بھی مانگیں گے انشاءاللہ تبارک وطلعہ چیز اللہ آپ کو عطا کرے گا اور آپ اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے دوستو فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم شہر مالکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ